اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعالی جو رات کو سویا ہوا تھا اور پھر جاگ آگئی کسی وجہ سے بھی آگئی ایسے کروڑ بدلی تو آگئی لائٹ بند ہوئی تو آگئی برا خواب دیکھا تو جاگ آگئی کسی بھی بانے پیاس لگیے چلے پیاس لگیے اور پانی پینے کے لیے اٹھ گیا ہے اور اٹھتے ہی اپنی زبان کو اللہ کی ذکر سے تار کر لیتا ہے سبحان اللہ اٹھتے ہی اس کو اپنا رب یاد آجاتا ہے جیسر کا دوست بڑھنے کے کوشش کر رہا ہے تو کہاں کیا کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ یہ کلمات ہم سب کو آتے ہیں پڑھنے کا بھین جب رات کو جاگ آجائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرنٹی ہے کہ یہ کلمات پڑھنے کے بعد بندہ زبان سے کہے اللہم مغفر لی میرے مالک مجھے معاف کر دے تو اللہ معاف کر دیتا ہے گرنٹی تو دیکھیں ماشاءاللہ فرمایا اگر وہ دعا کریں تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اگر وضو کر کے نماز پڑھ لے تو اللہ اس کی نماز بھی قبول کر لیتا ہے ماشاءاللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اتنے بڑے صحابی وہ کہا کرتے کاش مجھے پتا چال جائے کہ میری زندگی برکی عبادت سے اللہ نے دو رکھتے قبول کر لی ہیں تو میں وہ دو رکھتے ہیں دنیا جہان کے خزانوں سے زیادہ زید سمجھوں گا کیوں اللہ رب العدد خود کہتے ہیں اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ عمل بھی اللہ متقین کے قبول کرتا ہے تو جس کی دو قبول ہو گئے اس کا مطلب وہ ان میں شامل ہے تو جو بندہ رات کو اٹھ گیا ہے اور یہ کلمات پڑھنے کے بعد یا تو وہ اپنے وہ دلی مراد مانگنے کے لیے دعا مانگ لے یا نماز پڑھ لے دونوں ہی قبول ہو جاتی ہیں اور یہ کلمات آسان بھی بہت ہیں اور ان کے فیدے بھی بڑھیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ابھی آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے رات کو آپ اٹھیں اور دعا قبول کرالیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت وسیع و عریض مدان ہے اس کے اندر ان کلمات جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ پھالدار ایک درخت کاش کر دیتے ہیں اس بندے کا الحمدللہ دوسرا لا الہ الا اللہ تیسرا اللہ اکبر چوتھا لا حول ولا قوت الا باللہ پانچ درخت پھالدار جنت میں لگ گئے اور یہ ملکیت کس کی ہے جو اپنی محبت کے ساتھ یہ پڑھ رہا ہے اور آپ نے فرمایا یہ کلمات یہ تمہاری قیامت والے دن بہترین سیکورٹی اور سفارشی بھی ہیں فرمایا خودو جنتکو من النار جہنم سے بچنے کے لئے آپنا دفاعی نظام مضبوط کر لو اللہ کیسے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ پانچ کلمات پڑھنے شروع کر دو اللہ کے ہاں زخیرہ بنا لو قیامت والے دن جب تم آو گے تمہارے آگے آگے بھی یہ کلمات ہوں گے پیچھے بھی دائیں بھی اور بائیں بھی ماشاءاللہ تو بندہ ان کلمات کے حسار میں جب ہوگا ماشاءاللہ تو کونسا فرشتہ ہے جو کہے کہ نہیں تم جنت میں نہیں جانے دینا اللہ کے محبوب ترین کلمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کلمات اور قیامت والے دن انسان کو اپنے حسار میں سیکورٹی میں جنت تک پہنچانے والے کلمات ماشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین